جو کچھ بھی آج مینڈریٹ کے ساتھ اشرت ہوا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے فیک ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بائیت کی وجہ بھی آپ ہی لوگ ہیں کیونکہ ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے آپ دونوں لوگ کا پوزیشن میں تھے پیپلز پارٹی اور روم نہیں بلکہ آپ لوگ دیلوں میں جانے ہوئے تھے یہ تو ہم نے آگے آگے ساتھ ووٹ آپ کو دیئے اور اس ساتھ ووٹ دینے کی وجہ سے جو ہمارا ووٹ پیکٹ تھا وہ حالات بھی ہوا اور اس بار کو ہمیں اس نے ووٹ بھی نہیں دیا کیونکہ اس نے تو وہ ان حالات بھی بھی جب آپ نے زبردست کی تی آئی کو دلائی تھی اس وقت بھی جو ساتھ سیٹے ہمیں ملی تھی وہ ہمارا اپنا مینڈریٹ تھا تو یہ بات بھی ان کو ہم نے احساس دلایا کہ بھئی آپ اس لیڑھ سان کو بھی دیکھیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلے اور اس کا سانہ بینیفٹ آپ دونوں پارٹی اٹھوں گا ایک وزیراعظم بنا لیا ایک نے فورم بلسٹر بنا لیا اور اس وقت بھی آپ کا رویہ ون پارٹی اے کو لے کے جیلیمیٹیشن کو لے کے یا اس اگریمنٹ کو لے کے جس پر سب نے سائن کیے ہیں شہباز شریف صاحب صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے بناور لیں لیکن اس پر منومن جو ہے عمل درامت نہیں ہوا اور آج اگر آپ نے اپنا سیٹے لے کے آئے ہیں اور اس پر ہمارے بھی یہ پیپلز پارٹی اگر آپ بھی سمپاتے ہی کر رہی ہیں دکریٹ کر رہی ہیں اور آگر آپ ہمارے خواہد بان کے اس کے سامنے ہی لازے لیں تو یہ مناسب چیز نہیں ہے اور بات یہ ہے کہ اگر ہمیں میڈٹیٹ ملائی ہے اس طرح اوروں کو ملائی ہے ہم نے یہ بھی صلاح دیا کہ ہمارا سو پرسنٹ ڈالائے تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایس ای پی پارٹیز موجود ہیں انہی کی طرح ہمارا اشارت ہے کہ ان کا دو سو پرسنٹ جاری ہے یعنی ان کو رات میں اور دن میں ملا کے بھی نہیں ملا دوسرے دن ملا ہے اس دن جار کے وہ دو سو پرسنٹ والے تو یہ بات بھی ہم نے بڑی کلیر بھی ان کو سمجھا دی اب فیصلہ ظاہرے رابطہ کمیٹی نے حالد بھائی نے ان سب سے ملتے کہتا ہے کہ ہم کس حد تک ان کے پریشر میں آتے ہیں پریشر ان کا صرف ایک ہے وہ یہ ہے کہ ظاہرے دونوں پارٹی ہیں آپس میں میری ہیں ان کے نفر پورے ہو گئے ہیں اور ان کو انہوں نے صدر پاکستان کا عوضہ دے دیا ہے چیپنل سینٹ دے دیا ہے دو گورنڈرز دے دیئے ہیں لیکن اس کے بعد پریشر کر رہی ہے کہ جس شنگ کی گورنڈرشپ ہے کو ان کیوں کو نہ ہو اور اگر وہ بھی تو وہ نام ہو جو بوم میں ڈال رہے ہیں اور ایک نام کو انہوں نے فالد بھائی کو حدیعہ بھی ہے فالد بھائی چائنز بتا دے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جاہے گورنڈرشپ مصطف حیصلہ ان کیوں پاکستان اس کی رابطہ میں مٹی دے ان کے ڈکنیشن میں نام نہیں ہوگا اس کی طرح سے ایزم صاحبہ نے کہا کہ اگر ہم آج بھی اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں کہ ہم جا کے اس حکومت کا حصہ بننے جا رہے ہیں جس کو پورے سالوں سال گانیاں ہی پڑھتے ہیں اور اس حصہ شروع بھی ہو چکا ہے جو حلیب اپاسی صاحب کے ساتھ اور پاجہ صاحب کے ساتھ لیکن اگر ہم ساتھ دے بھی اور وہ گناہ بے لذت والی باتیں کہ کچھ ملے بھی نہیں وزارتوں میں بھی سائنس ایڈ ٹیکنالوجی ملے گورنرشپ بھی وہ اپنی کروالے اور ہم حکومت کا حصہ بھی ہو ووڑ بھی دے تو پھر ہمارا حشر اور بڑا ہونے والا ہے